اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی آسان اور قوک سی ریسپی شیئر کر رہی ہوں چکن ڈرم سٹکس کی گھر پہ موجود آسان سے مسالوں سے ہم اس کو بنائیں گے بنانے کا طریقہ بہت ہی سمپل اور آسان ہے بہت ہی جلدی بن جانے والی ریسپی ہے سکول لنچ کے لیے بہت بیسٹ ہے آپ اس کو بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں اور صبح میں فٹا فٹ سے نکال کے بچوں کو سکول لنچ میں دے سکتے ہیں چار میں نے یہاں پہ لیگز ڈرم سٹکس لی ہیں ان کو ڈیپ کٹس گہرے کٹس لگا لیں گے ایک چائے کا چمچ لیسن ادرک کا پیسٹ ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ سے تھوڑی کم میں نے پسی ہری مرچے لی ہیں ہری مرچوں کا پیسٹ لیا ہے وہ ڈال دیا ہے آدھا چائے کا چمچ ہم یہاں ڈالیں گے سانف کا پاوڈر سانف کو پیس لیں اور وہ ڈال لیں ایک چوتھائی چائے کا چمچ ہم ڈالیں گے آدھا چائے کا چمچ سے تھوڑی کم ڈالیں گے کوٹی لال مرچ اور نمک پرچے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں نمک میں نے آدھا چائے کا چمچ سے تھوڑا سا زیادہ ڈال ہے اور اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے لیمن جووس لیمو کا رس ایک کھانے کا چمچ بھر کے اور اگر لیمو نہیں ہے تو پھر آپ اس کی جگہ سرکہ وینگر بھی ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے لیا ہے کڑی پتہ اس کی ایک گنڈی لے لی ہے بارہ سے پندرہ پتے ہوں گے اس میں تقریباً اور اس کو ہم اسی طرح سے باری چوب کر کے اس میں ڈالیں گے اس کا فلیور اس کی خوشبو بہت ہی مزے کی آئے گی ڈرم سٹکس میں اگر نہیں ہے تو پھر آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور ہرہ دھنیا ہے آپ کے پاس تو ہرہ دھنیا ڈالیں اور لیکن اگر آپ ڈالیں گے تو اس کا فلیور خوشبو بہت مزے کا آئے گا ریسیپی ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیجئے گا چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن دبائیں گے تو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں گی اور اس کے ساتھ ہی مجھے انسٹرگیم تو فالو کرنا مت بھولیے گا اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے چاول کا آٹا تو رائس فلار چاول کا آٹا ہم نے اس میں ڈالنا ہے تقریباً دو کھانے کے چمچ ٹو ٹیبل سپون اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ایک انڈا جو ہے میں نے پھینٹ کے اس میں ڈال دیا ہے اگر بڑے سائز کا انڈا ہے تو آدھر ڈال لیں اور چھوٹا ہے تو ایک ڈال لیں اچھی طرح سے ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کو میرینیٹ کر لیں آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں فریزر میں رکھ سکتے ہیں میرینیٹ کرنے کے بعد کسی ٹری میں پھیلا کے رکھ دیں اور اس کو جو ہے صبح میں نکالیں اور فرائے کر کے آپ سکول لنچ میں دے سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی دعوت ہو اور لنچ اور ڈینر ہو تو اس کے لیے آپ اس کو بنا سکتے ہیں بہت ہی قوک اور فٹا فٹ بن جانے والی ریسیپی ہے کوئی بھی دعوت ہے تو آپ رات میں میرینیٹ کر کے رکھ دیں اور نیکس ڈے جو ہے آپ اس کو فٹا فٹ سے فرائے کر لیں آئل اچھا سا گرم ہونا چاہیے اس پہ ہم ان کو ڈال دیں گے فرائے ہونے کے لیے شروع کے ایک منٹ ہلائیں گے نہیں تاکہ اس کا بیٹر جو کوٹنگ ہے وہ اترے نہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کو اس طرح پلٹتے ہوئے فرائے کریں گے فرائے کرنے کے لیے شروع کے پندرہ منٹ آپ نے ہلکی آج پہ اس کو فرائے کرنا ہے تاکہ یہ اندر تک اچھی طرح کوک ہو جائے نارملی جو باہر ریسٹورنٹس میں آپ کھاتے ہیں ڈرم سٹیکس یا چکن کے پیس تو اس میں اندر سے بلڈ آ رہا ہوتا ہے جو کہ کھانے میں بلکل اچھا نہیں لگتا تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے شروع کے پندرہ منٹ آپ نے ہلکی آج پہ اس کو پکانا ہے اور پانچ پانچ منٹ کے بعد اس کی آپ سائیڈ چینج کرتے رہیں تو پندرہ منٹ لو فلیم پہ پکانے کے بعد پھر آپ اس کی فلیم جو ہے چولے کی آج جو ہے وہ درمیانی کر دیں میڈیم کر دیں اور میڈیم فلیم پہ آپ اس کو جو ہے مزید دس منٹ جو ہے آپ اس کو فرائے کر لیں تو ٹوٹل بیس سے پچیس منٹ لگیں گے اس کو فرائے ہونے میں اندر تک اچھی طرح کھو گی بہت زیادہ جوسی اور سافٹ ہماری جو چکن ڈرم سٹیکس ہیں وہ بند کے تیار ہوں گی اور بس سکول لنچ کے لیے بیسٹ ہے بس آپ میرینیٹ کریں فریز کر دیں اور صبح میں جو ہے فٹا فٹ سے بیس پچیس منٹ میں فرائے کر کے اور اپنے چھوٹوں کو سکول لنچ میں دے کے خوش کر دیں تو اس طرح سے میں نے اس کو سکول لنچ میں گارلک رائز کے ساتھ سرف کیا ہے گارلک رائز کے ساتھ دیا ہے آپ اس کے ساتھ برگر بن دے سکتے ہیں یا پلین دے سکتے ہیں بہت ہی بیسٹ ریسپی ہے بہت ہی کنوینیٹ ہے کہ آپ اس کو میرینیٹ کریں اور صبح میں فرائے کر کے دے دیں اس کے علاوہ کسی دعوت میں بنانا ہے تو بھی بہت ہی آسان بہت ہی کوک ریسپی ہے سارے مسالے اس میں ایسے ڈالے ہیں میں نے جو ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اندر تک اچھی طرح پکی ہوئی ہے بلکل سوفٹ اور جوسی ہے ٹرائے کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے لائک کیجئے گا دعاو میں ادھرکے گا اللہ حافظ